السلام علیکم ایوریون دلے نادہان کا جو ہے نیو پروم آتھی کا ہے اپیسوڈ 21 کا اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جن نایاب کی زندگی میں دوبارہ سے شامت آئی ہوئی ہے دوبارہ سے مسئیبت آئی ہوئی ہے جو بھی ہے زاویار وہ کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتا ہے اور 24 کھنٹے جو اس کینسلٹ کرتا رہتا ہے شادی سے پہلے جو اس کو اس کا بھو سوار تھا لیکن جب سے شادی ہوئی ہے تب سے جن نایاب کی پیچھے پڑھا ہوئے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے وہ کچھ نہیں بھی کرتی ہے تو سارا کا سارا بلیم اس سے کی پر آتا ہے وہ کچھ کرے بھی تو سارا کا سارا بلیم اس سے کی پر آتا ہے نایاب جنہوں بچاری فل کوشش کرتی ہے گھر والوں کو زاویار کو کچھ کرنے کی ان سب کو امپریس کرنے کی اور اپنا امپریشن اچھا کرنے کی سب کے سامنے اپنی ریپیوٹیشن اچھا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن جب بھی وہ کوشش کرتی ہے تو وہ ناکام ہو جاتی ہے بیچاری اور اور جہاں اپنے زیادہ اور زیادہ انسلٹ کروا کے واپس آ جاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے نا زاویار نایاب کی بیچ میں جو ہے بہت زیادہ مس انڈسٹینڈنگ ہے لڑائی ہیں ہو رہی ہیں پھڑے ہو رہے ہیں روز روز اور جو بھی ہے نایاب کو ناڈانتا رہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے اور جو بھی ہے نایاب کا دیور وہ زاویار سے زیادہ بہتر ہے وہ پھر بھی نایاب کو سمجھتا ہے اور اس کو انڈسٹینڈ کرتا ہے اور بچاری نایاب کی نا پھر بھی سائد لیتا ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی چیز سے کمفٹیبل نہیں ہے تو وہ اس کی پوری کوشش کرتا ہے اس کی مدد کرنے کی لیکن زاویار جو ہے وہ یہ سب نہیں کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ سلولی سلولی آہستہ آہستہ جو ہے نایاب کو سمجھائے ساری جو بھی نیا ماحول ہے اس سب کی عادت لائے آہستہ آہستہ لیکن ایسا نہیں کر رہا ہے وہ اور نایاب کی حلق نہیں کر رہا ہے اور جو بھی ہم لگتا ہے اس کا نام ویلن جو ہے جو ہے اس کا نام ہے تانیا اور تانیا جو ہے نا وہ اتنی نا سویٹ بھنتی ہے نایاب کے سامنے نایاب ہے بھی تی پاگل مطلب معصوم سی دکھائی ہوئی سادہ سی دکھائی ہوئی ہے تو وہ جو بھی ہم نے نایا وہ ساری کے ساری جو بھی اس کے بیچ میں اور زاویار کے بیچ میں لڑائیاں بحث ہوتی ہیں وہ سب کچھ آکے تانیا کو بتا دیتی ہے تانیا جو ہے آگے سے اور کچھ نہ کچھ چال چلتی ہے اور جہن دونے کی پیچ میں اور زیادہ مسنڈرسٹیننگ کر رہا دیتی ہے اور تانیا نایاب کے سامنے اتنا سویٹ بنتی ہے اتنا اچھا بنتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں یہ رب نے تمہیں کبھی وہ لیولیاں وہ عزت نہیں دے سکتے جو تم ڈیزرف کرتی ہو لیکن اب جہنا پلوٹوشیاں سے نایاب تانیا کا جو شوہر ہے اس نے جہاں سب کچھ سن لیا اس کو یہ سب اچھا نہیں لگا اور وہ جہاں تانیا کو وانڈ کر رہا ہوتا سمجھا رہا ہوتا کہ تم جو نایاب سے دور رہو اور جو کچھ بھی تم کر رہی اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو تانیا کسی کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ وہ یہ سب صرف ہم سب کو امپریس کرنے کے لئے کر رہی ہے سب کے سامنے اچھا بننے کے لئے تو کہہ رہا ہوتا کہ تم بھی تو وہی کر رہی ہو تو اس نے بلکل بھی جھوٹ نہیں بولا تانیا واقعی میں سب کچھ امپریس کرنے کے لئے ہی کر رہی ہے اگر وہی سیم چیز ہے آپ کا ریزش میں کیا غلط ہے تو تانیا کو جہنا اس بات پر اتنا غصہ آتا وقت ہائپر ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے آپ کو نہ پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو بہترین بلند مقام پر سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آہندہ سے نایاب سے کمپیر نہ کرنا تو انہیں مجھے سے کمپیر کیا ہی ہوں اس بات پر اتنا غصہ آتا اس کا کولر پکڑ لیتی ہے اور اسی بات پر تانیا اور اس کے حضبن کی لڑائی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ پرابلم یہاں سے آ رہی ہے کہ جو بھی ہے زاویار وہ نہ تانیا کے ساری کے ساری چلاکیاں ساز دیش وغیرہ وغیرہ وہ ساری کے ساری چیزیں کامیاب ہونے دے رہا ہے خود موقع دے رہا ہے نایاب کو اپنے آپ سے دور کر کے نایاب کو انسلٹ کر کے تانیا کو اور موقع دے رہا ہے دوسرے کے بیچ میں مسانڈرسٹینڈنگ کروانے کا کیونکہ تانیا وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ دونوں دوسرے سے دور ہو جائیں اور جو بھی ہے زاویار وہ جو ہے وہ اپنی حرکتیں جو ہے وہ بھی ویسے لیے بنا رہا ہے کہ تانیا کا جو ہے مشن یا جو بھی ہے جو بھی وہ سوچ رہے وہ سب کو جو ہے کمپلیٹ ہو جائے پوسیبل ہو جائے جو کچھ بھی تانیا سے آ رہی ہی ہے تانیا جو ہے یہ سب واقعی میں جیلسی میں ہی کہہ رہی ہے اس کو نایاب سے کوئی ہم در دی نایزاویار سے دونوں سے یہ بہت اچھی نہیں لگا میں ذرا کافی پی لی اچھا خیر کافی بہت مزی کی ہے دوسری بات جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نایاب بھی اتنی پاگل ہیں اتنی سادہ سی ہے اتنی ماسوم سے دکھائے اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ ساری کچھ بھی میرے اور زاویار کے بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ تانیا ہی تو کرواری ہے اور اسی کی تو ساری پلاننگ ہوتی ہے اسی کی تو یہ ساری چلاکیاں سازش وغیرہ وہ ہی تو کرواری ہے لیکن اس کو جہاں یہ بات سمجھ نہیں آرہی اور وہ جہاں تانیا کو اور زیادہ جہاں اپنے بارے میں اور زاویار کے بارے میں شیئر کری جاتی ہے کہ زاویار نے مجھے آج یہ کہہ دیا زاویار نے آج مجھے وہ کر دیا اور زاویار جہاں مجھ پر گصہ کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں گھٹے ہیں اور تانیا جہاں اس کو نایاب کو جہاں اپنے دہاں لگایا اور زاویار کو کسی اور دہاں لگایا اور دوسرے ایک دوسرے کو جہاں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے فیلحال لیکن جو سب سے زیادہ گصہ مجھے اس ڈرامے پر کس پہ آتا تانیا پہ نہیں بھلکہ زاویار پہ کیونکہ وہ جہاں بہت ہی عجیب مسوجینسٹک مین نہیں ہوتے بلکل ویسے بیہیف کر رہے ہیں جب اس کا دلکتہ کچھ بھی بول دیتا لیکن مجھے جانے آئے پہ بھی تھوڑا بہت گصہ آتا وہ تنی بھی سادہ کیسے ہوگئی کہ اپنے لسٹین نہیں نہیں جانتی اپنے بارے میں کچھ بولنا ہی نہیں جانتی کہ میں تلک تھوڑا سا تو بول دوں لیکن فیلحال جو ڈرامے ہی تھک تھا لائک کرنے شیئر کرنے بھائی موسیقی